اسلام علیکم جی آج میں شیئر کروں گے اپنی نارمل ڈیلیوری کی سٹوری اپنے دونوں بچوں کا بتاؤں گی دونوں ماشاءاللہ سے نارمل پیدا ہوئے تھے تو دونوں کا بتاؤں گی کس کا کیسا کیس رہا بڑھ یہ کہ شکر ہے ایزیلی ہو گئی تھی کوئی اس ایس سچ جیسے ہم لوگ سرپسوار کر لیتے ہیں نارمل ڈیلیوری پتا نہیں کیا چیز ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بندہ اگر منٹلی پوزیٹیو یا منٹلی ریلیکس رہنا تو بہت آسان چیز ہے تو جو میری فرسٹ پرگنسی تھی اس میں میں نے ٹوٹلی واک رکھی ہے نائن منس تک بلکہ حد سے زیادہ چلنا تھا کیونکہ میں پڑھ رہی تھی اس ٹائم تو اس وجہ سے میرا یونورسٹی میں بہت زیادہ کیا کہتے ہیں چلنا پھرنا آنا جانا تھا تو میں نے سرپسوار تو کی ہی نہیں پرگنسی اس کا یہ فائدہ ہوا بہ آسانی نارمل ڈیلیوری ہوئی کوئی کمپلکیشن نہیں رہی اللہ کا شکر ہے تو اس سے یہ ہے کہ بندہ ایکٹیو رہے تو ایزیلی مطلب یہ ہو جاتی ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے اگر ہم لوگ شروع سے ہی گھبرانے بیٹھ جائیں اپنے مائن نے بٹھا آ لیں تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوا تھا میں نے شروع سے رکھا ہوا تھا کہ جی انشاءاللہ نارمل ہی کرنا ہے اور ایسا ہی ہوا اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ میری جو دونوں نارمل ڈیلیوریز تھیں آرٹیفیشل پینز سے آئیں مجھے میڈیسن رکھی تھی تو جس کی وجہ سے مجھے پینز آیا مجھے نیچرل پینز نہیں آئے جبکہ میری بیٹی جو پیدا ہوئی تھی صرف ڈیٹ سے تین دن پہلے اور جو میرا بیٹا ہے وہ آٹھ نو دن پہلے پیدا ہوا تھا تو یہی ہے کہ جی انڈ میں پانی کم ہو رہا ہوتا ہے بیبی کا ہیڈ نیچے آ رہا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں آرٹیفیشل پینز مجھے لگائی گئی دردیں لگائی گئیں جس کے باعث بیبی ہوا نیچرل یہ ہوتا ہے کہ پینز آرام آرام سے آتے ہیں آپ کو ریسٹ کا ٹائم مل جاتا ہے آرٹیفیشل یہ ہے کہ میڈیسن رکھی تو پین آئے گا بڑھے گا اور بڑھتا جائے گا تو جب تک بیبی ہو نہیں جاتا اس کا پین ختم نہیں ہوتا تو جی میں نے دونوں دفعہ آرٹیفیشل پینز ہی لئے میرے دونوں بیبیز لیکن پھر بھی شکر اللہ کا بہت آسانی سے ہو گئے پھر بھی حمد نیہاری ظاہر ہے پین آئے گا تو بیبی نیچے آئے گا ٹھیک ہے نا پینز تو پارٹ ہے نورمل ڈیلیوری کا اور یہ کہ جب بندے کی بس سے باہر چیز ہو جاتی ہے کہ یہ برداشت نہیں ہو رہا تو آپ دیکھیں بیبی ہو جاتا ہے اس ٹائم جب بندے کہتا ہے اب آپ اپریشن ہو جائے اب نہیں برداشت ہو پا رہا تو وہ لمحہ ہوتا ہے کہ بس آپ کا بیبی ہو جاتا ہے پھر مطلب وہ بلکل لاشٹ کے پینز ہوتے ہیں کہ جب بندے کی توبہ ہو جاتی ہے بس ہو جاتی ہے بندے کی اچھا جب میری فرسٹ ڈیلیوری ہوئی تھی تو اس پر جب مجھے انہوں نے میڈیسن رکھی رات بارہ بجے رکھی تھی اس کے بعد تین بجے کے بعد مجھے پینز مطلب سٹارٹ ہوئے ہلکے ہلکے آنے تو پھر یہ کہ صبح چھے بجے دوبارہ میڈیسن رکھی تب تک کافی پین آرہے تھے تو جب سات بچ گئے صبح کے تو تب تک کہ میرے جو پینز تھے وہ برداشت کے قابل تھے میں نے کہاں بی بی ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے فرسٹ ٹائم ہوتا ہے انسان بہت ڈرہا ہوتا ہے نہیں پتا ہوتا کہ درد کا کس شدہ تک جانا ہے کیا ہونے ہے فرسٹ میں بلکل نہیں پتا ہوتا اور دوسری باری آپ لوگ بلکل ریلیکس ہوتے ہو پتا ہوتا ہے پھر جی آٹھ بچ گئے نو بچ گئے پھر بس کیا کہتے ہیں پین بھڑتا چلا گیا ظاہر ہے تکلیف تو بہت تھی ایون کیا کہتے ہیں ظاہر ہے فرسٹ میں بندہ ڈرہا ہوتا ہے کچھ پتا نہیں ہوتا تو میری ایک توڑی پرگنسی بھی تھی جلدی شادی ہو گئی تھی اس وجہ سے پھر تو اور کس قسم کی انزائیٹی تھی اور زیادہ ڈر لگ رہا تھا بٹی کہ اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے فاننن ہو گیا پیدا بیٹی تھی مطلب نا فرسٹ جو میٹ پیگنسی ہے تو پھر جی ہو گئی اور سٹیچز بھی آئے اور سٹیچز کی بھی میں ویڈیو بناوں گی اس میں بھی میرا کیا مسلے رہے پھر جی سیکنڈ جب ہوئی میری پیگنسی مطلب تین چار سال بعد جا کے دوسرا میرا بیٹا ہوا پیدا اس میں یہ ہوا کہ تب بھی میڈیسن رکھی تھی تب مطلب ابھی میرے دیت آنے میں کچھ دن پڑے ہوئے تھے اس کی بیبی کی جو کہہ کتے ہیں دیت آف برٹھ ہے اسے یہ سیون ڈیس پہلے پیدا ہوا ہے پھر یہ ہوا جی انہوں نے رکھی رات پارہ بچے میڈیسن تو ماشاءاللہ میری ڈائیلیشن آلرڑی بہت اچھی تھی سیکنڈ بیبی تو کہتے ہیں آسانی سے ہو جاتا ہے ایسا بالکل ہے سیکنڈ آسانی سے تھرڈ اور زیادہ آسانی سے ہو جاتا ہے تو پہلی دفعہ بدہ گھبرایا ہوتا ہے کہ آئیڈیا نہیں ہوتا کچھ تو پھر جی دوسری دفعہ تو جب انہوں نے رکھی میڈیسن تو مجھے آپ یقین کریں ابھی دوائی رکھی نہیں ہوگی کہ دس پندرہ منٹ بعد ہی پین سٹارٹ ہو گئے آنا اور جبکہ جب پہلی دفعہ رکھی تھی میڈیسن تو تین وجہ کے بعد مجھے لگا کہ کوئی پین مطلب جیسے پیریٹس کا منسز کا پین ہوتا ہے وہ آ رہے تو جی دوسری میں تو ابھی دس منٹ نہیں ہوئے تھے کہ مجھے لگے جی دردیں بڑھنے لگی ہیں اور بڑھنے لگی ہیں اور ما شاء اللہ آپ یقین کریں یہ چار پانچ گھنٹے میں میرا سیکنڈ بیبی ہو گیا ڈیلیور اور بہ آسانی ہوا تو کوئی مطلب اتنی گھبرانے والی بات نہیں ہوتی جیسے ہم لوگ فلم اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں یہ کوئی بہت نارمل ڈیلیوری بہت بڑا کیا کہتے ہیں مرحلہ بنی ہوتی ہے ہوتا ہے ایسا ہی نہیں میں کہوں گی کہ جی بڑی کوئی عام سی بات ہے بٹ اگر بندے کو اللہ پہ یقین ہو اور بندہ پختہ ہو جائے کہ انشاءاللہ ہم نے کر لینا ہو جائے گا تو ہو جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں جب پیک کے پینز آتے ہیں بس تب بیبی ہو جاتا ہے پیک کے پینز کوئی آپ کو دس بارہ گھنٹے نہیں رہنے پین ہمیشہ دیکھیں ہلکے آنے کو ہے اور ہو جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے اب سی سیکشن کر دو اب نہیں ہو رہا تو سمجھیں بس اب بیبی ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے نا ظاہر اللہ تعالیٰ اتنی تکلیف دیتا ہے بندے کو جتنے وہ برداشت کر سکتا ہے تو یہی کیس ہوتا ہے نورمل ڈیلیوری میں بھی آپ مطلب برداشت کر سکتے ہیں آپ پہلے ہی مائنڈ میں رکھیں جتنا پین آتا ہے اب یہی سوچیں ہو جائے گا دفعہ ذرا تھا کہ نہیں آئیڈیا تھا کیا ہونے کس طرح ہونے برٹی کے سیکنڈ کے بارے تو بس جی گئے اور اللہ خیار رکھے آ بھی گئے خوش کھنٹوں میں واپس تو اور یہ بھی کہتے ہیں جو یہ آرٹیفشل پینز ہوتے ہیں نورمل یہ جو نیچرل پینز ہوتے ہیں اس سے کافی زیادہ ہوتے ہیں کافی ذرا ایکسٹریم ہوتے ہیں تو واقعی تکلیف تو تھی برٹی یہ ہوتا ہے بچہ فوراں ہو جاتا ہے یہ کہ پینز آتے ہیں پھر بڑھتے جاتے ہیں اور یہ فائدہ ہے جو آرٹیفشل پینز ہیں نیچرل میں ہے کہ پروسس بہت آرام آرام سے ہوتا ہے بٹ نیچرل چیز نیچرل اگر آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے بٹ مجھے دونوں دفعہ نہیں آئے دونوں دفعہ پھر یہ آرٹیفشل پینز ہی ہوئے تو پینز تو ظاہر ہے پینز ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ الحمدللہ یہ کوئی اتنی گھپڑی خبرانے کی بات نہیں ہے اللہ نے سب اچھا کیا میرے ساتھ تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ بھی مائنڈ بنا لیں کہ کرنی نومل ہے تو بلکل ہو جاتی ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ دیکھیں ایک نیچرل پروسس ہے جس سے بیبی نے ڈیلیبر ہونا ہے تو تکلیف ہوتی ہے تو آپ ماں بنتے ہیں ماں کا درجہ ملتا ہی تب ہے تو اسی لئے اس چیز کو لے کے بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر تو آپ کا مائنڈ پوزیٹیو ہے آپ نے ارادہ بنا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی آگے سانیا پیدا کر دیتا ہے تو جی یہ چھوٹا سامنے آپ کے ساتھ سوچ ایکسپیرینس شیئر کروں آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ